ناظرین اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں سید مدسر اور ان کا تعلق حکمت سے بھی ہے خاص بات یہ ہے کہ ہر رج کوئی نئی حکمت کر رہے ہوتے ہیں آج حاسب معمول آپ کو دیکھ رہی ہے انڈے کی چھلکے پڑے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے انڈا بوائل کیا دیسی انڈا اور خود بھی کھایا اور مجھے بھی کھانے پر مجبور کر دیا میں بھی کھا گیا اب ان کا جو دوسرا سلسلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ انڈے کے اوپر اگر ادرک کا کہوہ پی لیا جائے تو یہ نظام انہزام کو جو ہے بہتر کر دیتا ہے بقول ان کے حکم صاحب کے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ادرک کو یہ بہت باریک باریک کتر رہے ہیں اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یقینا یہ کہوہ بنائیں گے اور اس میں کیا کچھ مکس کریں گے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ کیا کیا ڈالتے ہیں فیلحال آپ ان کی کٹنگ دیکھیں آپ اور جس طرح یہ کٹ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ماہر ادرک کٹنے والا ہی ہے ایسا کٹ سکتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ کہوہ بن کر آتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے اور ذائقہ اس کا کہوہ کا کیسا ہوتا ہے کیا کچھ اس میں ملاتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس وقت سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو مجھے بریشان کر رہی ہے کہ اب ہی انڈا بوائل کیا اور اس کے بعد یہ ادرک کا کہوہ یہ کیا کمبینیشن ہے میں تو خود نظام کو جو ہے وہ گڑھ بڑھ ہوتا محسوس کر رہا ہوں لیکن چونکہ یہ حکمت ہے تو ایسا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں مدیسر صاحب آپ ہمیں چلی یہ تو میری اپنی باتیں تھی آپ یہ بتائیے کہ یہ جو انڈے ڈیسی انڈے کے بعد ادرک کا کہوہ میری سمجھ سے بالا تارے میں نے تو کبھی ایسا نہ دیکھا نہ سنا اصل میں جب ہم ہمارے پاس انڈے میں پروٹین اور کیبوہر ریلز کا بہت ہیوڈ نمبر آف کونٹیٹی ہوتا ہے تو جب انشاء اللہ وہ ہم کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم ادرک لے لیتے ہیں تو یہ ہنڈر پرسنٹ مکشرز آف مائنڈرلز اور باقی چیزیں جو جتنی نمیات وجود کو چھائیے وہ کمپلیٹ کر دیتا ہے جس سے آپ کے میدے کا نظام دائیجیسن جسے کہتے ہیں وہ بہتر ہو جاتا ہے امیون سسٹم آپ کا بہتر ہی نہیں ہو جاتا ہے بیماری آپ پہ آسانی سے اٹھیک نہیں کر پاتا آپ کے بال آپ کا نظر اور باقی جو مسلز ہیں بونز ہیں وہ اٹھومیٹکلی ہنڈر پرسنٹ سٹرونگ ہو جاتے ہیں اور فانکشنز میں آ جاتے ہیں اور آپ اپنے ایک بہتر زندگی کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ ریگلر ایک یا دو انڈے اچھا موسم وہ گرمیوں میں پھر نہیں اور ساتھ میں اس کے بعد ادھرک کا کھاوا اور اس میں لونگ ڈال چینی ڈالیں اور اس میں اوریجنل جو ہیں پشاوری گرین ٹی وہ بھی طورت اس کے ساتھ ذائقے لئے ملائے اور جب یہ بن جائے اس کے بعد آپ اس میں گھڑ جو ہیں گھڑ گھڑ کو ایک گھڑ آدھا یا ایک گھڑ اس میں ڈال کے اس میں چینی سے چمچ سے ہلائیں تاکہ یہ بہترین ہو جائیں کیونکہ جو گھڑ گھڑ میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ آپ اچھا ٹھیک ہے آپ گھڑ کی خاصیت آپ بتا رہے تھے کہ گھڑ حازمدار بھی لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ڈائننگ ٹیبل پر کیلے بھی پڑے ہیں جی جی تو یہ میں اور زیادہ پریشان ہو گئے ہوں کہ ادھر دیسی انڈے ادھر ادھرک ادھر کیلے کیا کمبینیشن ہے یہ آپ کیسے ڈیفن کریں گے کہ اس کے بعد کہوہ کھائیں گے یا کہوہ سے پہلے یہ کیلے کھائیں گے یہ تو ہم نے پہلے کھالیا تھا نا اچھا کیلے تو ہم نے پہلے کھالیا کیونکہ یہ تو ٹھنڈا ہوتا ہے اس کا تاثیر ٹھنڈا ہوتا ہے اگر ہم نے اس گرم کے بعد ٹھنڈا کر لیا تو بس پھر آپ اسے سمجھے کہ جب لوہے کو ہم پانی میں ڈالتے ہیں تو کیا کیلوار ہو جاتا ہے اچھا میں یہ سمجھے کہ شاید یا تو یہ کہوے میں ڈالا جائے گا یا کہوے سے پہلے یا کہوے کے بعد کھائے جائے گا چلو اچھا ہوا آپ نے یہ بھی کلیر کر دیا تو اب ہم چلتے ہیں کچھن کی طرف چلتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کیا ایسی صورتہال ہے اب کیا کچھ کرنے والے ہیں نیکسٹ